موسیقی انڈین نیشنل لوکدل کے چھاتر ونگ کے سپرمکھ دگ ویجے چوٹالا نے پارٹی میں سمجھوتے کی کسی بھی سماؤنا کو خارج کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ چرنجیت سنگھ روڑی پروین آترے اور آرس چودری جیسے نتاؤں کو اجے چوٹالا کے ادھکار پر پرشن اٹھانے کا کوئی حق نہیں ہے دگ ویجے چوٹالا نے کہا کہ سترہ نومبر کو جیند ریلی میں پوری استیتی صاف کر دی جائے گی پرکاس سنگھ بادل کے مدہستہ کے پسطاب پر دگ ویجے چوٹالا نے کہا کہ بادل ان کے پروار کے ورش شدسے ہیں لیکن ابھی بادل نے کوئی پہل نہیں کی ہے آئیے سنتے ہیں دگ ویجے چوٹالا نے سترہ نومبر کی جیند ریلی اور اس سے جڑے بیواد پر کیا کہا ایک ویکتی جو پچھلے ڈیڑھ دو سال سے پارٹی میں ہیں وہ ادھکار تیہ کرے گا یا ایک ویکتی جس نے اپنے چالیس سال ریس پارٹی کے لیے قربان کی ہو اور سیکریٹری جنرل ہو وہ تیہ کرے گا یہ تک ہاسیاسپت سی بات ہے کہ وہ لوگ تو بول ہی رہے ہیں جن پہ ہمیں شنکہ تھی یہ کل کے لوگ جن کا کوئی راجنیتی کا ادھار نہیں یہ بھی بڑی بڑی آج کل باتیں کرتے ہیں یہ تو تیہی ہے کہ یہ صرف دکھاوا چل رہا ہے کچھ لوگ جو اس طرح کا پیاس کر رہے ہیں یہ صرف دکھاوا کر رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے سب نورمل ہو جائے اور بیک اینڈ سے جو ان کی اصلیت ہے وہ جب اس طرح کی باتیں نکل کر کے آتی ہیں وہ ساری سپشٹ ہو جاتی ہیں چرنجیت روڑی جو ہمارے ماننیہ سانسد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس بیٹھک میں نہیں جاؤں گا تو یہ تو سپشٹ ہی ہے نا کہ کس کے نردیش ہیں کیوں بیٹھک میں نہیں جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیسے قیاس اور امید کر سکتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اب تو جو ٹھیک ہوگا وہ عجی سنگ جی سترہ تاریخ کو ہی ٹھیک کریں گے اور پھر ایسے لوگوں کا علاج ہوگا اور سمادان ہوگا جو سیکریٹری جنرل کو کوشن کر رہے ہیں ان پر اونگلی اٹھا رہے ہیں ان پر چیلنج کر رہے ہیں اب آرے شودری کا کیا راجنی تک وجود ہے اگر کہو گے تو میں ان کے بوت کا ریکارڈ آپ کو نکلوا کے لاؤں گا اور تی موٹ آئے تھے لوگ دل کے اب وہ پارٹی کے سیکریٹری جنرل بن گئے راشتری اس طر پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کچھ بھی کہیں اور پارٹی کے سینئر نتاؤں پر اونگلی اٹھائیں سب کو ایک ڈسپلن میں اور جو ڈیکورم ہے اس کو مینٹین کرنا چاہیے پرہین اتریک کل کا پریس پروکتہ اسے یہ پوچھو جا کے تو پارٹی میں آیا کب تھا پچھلے سال پارٹی میں جو آیا ہو اور وہ آج اٹھ کے یہ کہے کہ جیسے چوٹالا جو کہہ رہے ہوں گلت کہہ رہے ہیں تو مجھے تو ہنسی آتی ہے اس بات پہ ایسے لوگوں کا سمادھان تو سترہ کو سب کا ہوئی آئے جو آج اس سارے کے سارے کھیل کو بگاڑنا چاہتے ہیں بگاڑ رہے ہیں اور وہ لوگ جو ہمیں کانگریسی کہتے ہیں وہ اس کو بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں وہ اس کو دیکھ کر کے خوش ہو رہے ہیں اس سے زیادہ نندنی ایک کیا ہوگا آج ہم سب چوٹالا صاحب کے لئے کام کرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کے لئے کام کرنے والے لوگ نہیں یہ اپنی دماغ کی غلط فہمی کو دور کریں دیکھو ساکر آتماک طور پر سب سلے چاہتے ہیں ہم گاؤں کے کارکرتاؤں سے ملتے ہیں سب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہونا چاہیے مگر جن لوگوں کا آپ نے میرے سے پہلے ابھی نام لیا کیا آپ کو لگتا ہے وہ سلے ہونے دیں گے کیا پروین اتری سرے کے لوگ آر ایس چودری سرے کے لوگ اور انہیے لوگ جن کا نام ابھی تک نہیں لیا مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کیا وہ سلے ہونے دیں گے یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے لوگ اور لالچ کے لئے کسی حد تک بھی کسی کی بلی چڑھا سکتے ہیں یہ تو سپاشٹی ہو گیا نہیں آجے سنگھی نے کہا کہ بادل صاحب ہمارے پریوار کے سب سے سینئر صدق سے ہیں جب بھی وہ ہمیں بلائیں گے ہم وہاں جائیں گے اور ان کا جو دشان نردیش ہوگا ان سے چرچہ کر کے ان ساری باتوں کو صدہرنے کا پیاس کریں گے اگر کوئی کوئی ہمارے انڈ سے کچھ چیز ٹھیک ہو سکتی ہے تو اس کو درست کریں گے دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درست کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبالے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنے والد موسیقا